اور ہمارے جو بجیز ہیں نا ابھی تک اپنی مٹکی کے اندر ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ یہاں پہ چڑی ہیں ہمارا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارے سارے سیٹ اپ کی اچھے طریقے سے صفائی ہو چکی ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آپ لوگ کو تو پتہ یہ ہوگا کہ پچھلی تین چار ویڈیو سے نا ہم اپنی نا سٹیلا کا کیٹ ہاؤس بنا رہے ہیں نہ ہم نے اپنے سیٹ اپ کی صفائی کی ہے نہ اپنے پرندوں کے کیجز کی صفائی کی ہے اور نہ باہر نہ سین کی ابھی تک صفائی کی ہے تو یہ ہمیں اکٹھی کرنی پڑے گی اور اس وقت میں کافی زیادہ تھکا بھی ہوں لیکن کام تو کرنے ہے اس وجہ سے میں کپڑے بھی چینج کر کے آ چکا ہوں صفائی کرنے کے لیے تو ابھی تک اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو آج کل آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ محنتیں ہو رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو پورا کا پورا کیٹ ہاؤس ہے ہم نے خود بنایا ہے تو ابھی جلدی سے اپنے سب سے پہلے پیجن کا ایگ چیک کر لیتے ہیں کیونکہ کالیس نے میرے خیال سے ایگ دیا ہوا تھا اور اب یہ باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے تو مرگوں بلکہ میں اس پیر کے بعد اپنے پیجنز کو باہر کھول دے دوں اس کی آسانی ہمیں یہ ہوگی کہ پیجنز ہمارے باہر آ جائیں گے اور ساتھ نہ میں اپنے باہر سیٹ اپ کی بھی نہ صفائی کر لوں گا اور بعد میں اپنے نہ مریوں کو کھولی جاؤں گا اور ان کے نہ کیجز کی صفائی کرتا جاؤں گا باقی دیکھ سکتے ہیں شام کا ٹائم تو نہ آل رڈی ہو چکا ہے اور آج کے دن کی نہ صبح صبح میں یہ پورا کا پورا کیج بنا رہا تھا اور اس کی وڈیو میرے خیال سے آپ لوگوں کو کل مل گئی ہوگی ابھی دوستو میں اپنے نہ مریوں کی کیج کی صفائی کر رہا تھا تو یہ دیکھیں اتنے زیادہ پور دیکھیں یہاں پہ جمع ہوئے پڑے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے اتار تار کے یہاں پہ انہوں نے پھینگی ہوئے ہیں میرے خیال سے اپنی جو جگہ ہے انہوں نے نرم کرنے کے لیے اپنے نہ پر خود ہی اتارے ہوئے ہیں تو ابھی جلدی سے میں کیا کرتا ہوں ان کے نیچے یا تو برادہ بھی چھا جاتا ہوں لگڑی کا یا تو ان کے نیچے نہ مٹی یا ریت بلکہ دوستو ریت تو نہ سردی کا کام کرتی ہے گرمیوں میں باقی سردیوں میں صرف برادہ ہوتا ہے اور میرے خیال سے یہاں مٹی ہوتی ہے تو ابھی جلدی سے یہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دوستو اپنے نہ پیجنز کو بھی کھول لیں ہم نے باہر اور باہر کے سیٹ اپ کی بھی صفائی کرنی ہے اس وقت دوستو شام کا ٹائم ہے اور ابھی آپ کو ایک بہت پیارا میں سین دکھانے لگوں وہ دیکھیں دوستو اس جگہ پہ دیکھیں کتنی زیادہ چڑی ہیں ابھی یہ میرے خیال سے اس جگہ پہ آئیں گی وہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ یہاں پہ چڑی ہیں اور ابھی یہ اس جگہ سے گزری ہیں اور اتنا پیارا سین تھا نا یار آپ لوگوں کو بس دکھانا میں مس کر گیا ابھی یہ میرے خیال سے اس جگہ پہ بھی آئیں گی کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو بھی بتا ہے کہ شام کے وقت نہ ساری کی ساری چڑھیں اپنے گھونسلوں میں جاتی ہیں تو یہ سب نہ گروپ بنا کے ان سب کو ایک ایک کر کے گھونسلوں میں چھوڑنے جاتی ہیں تو یہ بڑا پیارا سین تھا اور یہاں سے میں نے ابھی دیکھا اس چیز کو ابھی دوستو اپنے سب پیچنز کو بھی نہ باہر کھول دیتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ دیر ہو گیا یہ اندری بند ہے چلو بھئی آجو سارے باہر آجو 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 دانہ کھالو جلدی سے باہر ہو ان لوگوں کو دوستو میرے خاص سے انڈا بھی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے یہاں پہ دوستو میں نے کلا آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم اپنے پیچنز اور مریوں کا دانہ بالتی میں شفٹ کر دیں گے لیکن یہ دانہ اتنا زیادہ کم ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بالتی میں شفٹ کرنے کا بھی جلدی سے یہاں پہ اپنے پیچنز کو یہ دانہ ڈال دیتے ہیں آجو بھئی آجو کھاو 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 کیا دوستو میں نے یہ سین کی ہے نا ان کو زمین پہ دانہ ڈالنے والا یہ قسم سے صحیح ہو گیا ہے لیکن اب ما شاء اللہ سے یہ سلوک اتفاق کے ساتھ اپنا اپنا دانہ کھا لیتے ہیں باقی ابھی سارے پیچنز انا اس جگہ پہ ہیں اس جگہ پہ دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے نا سب پیجنز دانا کھا رہی ہیں اور اس جگہ پہ ہماری مرگیاں اپنا دانا پانی کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے دوستو ہمارے نا سب پیجنز نے اپنا نا دانا جو ہے نا وہ ختم کر لی ہے اس وقت دوستو میں نے اپنے نا سب پیجنز کو اچھے طریقے سے دانا پانی کروانے کے بعد نا اندر کر دی ہے اور اس سیڈ کی بھی صفائی کر دی ہے اس سیڈ کی بھی صفائی کر دی ہے اور اب رہتی ہے تو اس جگہ کی رہتی ہے اور اندر سے اپنے مرگیوں کے کیجز کی رہتی ہے باقی آلموسٹ ہماری ساری جو صفائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی ہم نے اپنی ڈکس کو کھول لیں ہم نے اپنے گبر کو کھول لیں اسیر مرگی بھی رہتی ہے ہماری بس اتنی پرندے رہتے ہیں اور ہم نے اپنی فینجز اور بجیز کا دانہ پانی کینج کرنا ہے اور اس کے بعد ہی کام ہمارا ختم ہو جائے گا اس جگہ پہ دوستو میں نے اپنے باہر والے سین کی اچھے طریقے سے صفائی کر دی ہے اور یہاں پہ اپنے ریبٹس کو بھی باہر نکال دی ہے اور اب آپ لوگوں کو میں ایک چیز دکھانے لگا ہوں آپ لوگوں نے غور سے دیکھنی ہے یہ دیکھیں ہمارے دونوں پیرٹ اندر گئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو نہ تنگ نہیں کرتے اور یہ جب میں آیا تھا کمرے میں اس والے تو یہ جو چادر ہے نا یہ نیچے گری پڑی ہوئی تھی یہ بھی جلدی سے دوبارہ سے اس کو اوپر دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہماری دکس فل چور مچا رہی ہیں اور یہاں پہ اپنی فنچز کو بھی دانہ ڈال دیتے ہیں ان دونوں کو بھی دانہ چینج کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مٹکی میں گئی ہوئی ہے یعنی کہ یہ بہت جلنا بریڈنگ کرے گی مجھے لگ رہے دوستو ہمارے بجیز کو ان کی جگہ پسند آگئی ہے اس جگہ کی بھی دوستو میں نے اچھے طریقے سے صفائی کر دی ہے اور ہمارے جو بجیز ہیں ابھی تک اپنی مٹکی کے اندر ہے ماشاءاللہ سے یہاں کی دوستو میں نے اچھے سے صفائی کر دی ہے ابھی جلدی سے اپنی دکس کو باہر کھولتے ہیں اور ان کا تو میں نے دانہ پانی چینج کر دی ہے لیکن ابھی بھی ہماری نا فنچز رہتی ہیں دانہ پانی کرنے والی اس ٹائم دوستو رات کے نا چھے بج رہے ہیں اور جو ہمارا دان ہے نا وہ بلکل ختم ہو گیا ہے اور ہمارے گبر کے لیے صرف اور صرف نا اتنا دانہ بچا ہوا ہے تو یار اب میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے گبر کے لیے اور باقی پرندوں کے لیے یعنی کہ دکس اور ایک بار ہم نے نا اپنے اصیل چودوں کو بھی کھولنا ہے ان کے لیے مجھے نا دانہ لے کے آنا پڑے گا تو ابھی وہ بھی لاتے ہیں اور یہاں پہ دوستو میں نے اپنی نا جو صفائی ہے نا وہ تقریبا تقریبا مکمل کر لی ہے ابھی فنچز کو دانہ پانی یار ڈالا رہے گیا ہے اور بقایا یہاں پہ یہ والے سیٹ اپ پہ بھی ہمارے سب کی جس کی نا صفائی ہو چکی ہے پورے کے پورے دوستو چھے بچ چکے ہیں اور فائنلی 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 ہمارا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہمارے سارے سیٹ اپ کی اچھے طریقے سے صفائی ہو چکی ہیں یہاں کے سیٹ اپ کی میں نے اچھے طریقے سے صفائی کر دی ہے اپنے سارے سہن کی بھی اچھے طریقے سے صفائی کر دی ہے یہ جو ساری بچی کچی لکڑی ہیں میں نے یہاں پہ رکھ دی اور یہ دیکھیں پورا کا پورا جو سہن ہے وہ بھی میں نے صاف کر دی ہے اور جو اپنے یہ والے روم کے پرندے ہیں ان کے ٹریز بھی صاف کر دی ہیں ان کے نئے دھانہ پانی بھی دھگا دی ہے اور سب کچھ جو ہمارا کام ہے نا وہ دن ہو چکے ہیں انشاءالا آپ سے اب صبح ملکات ہوتی ہے اور صبح کے ٹائم آپ کو اچھے طریقے سے اپنا سیٹ اپ دکھائیں گے جو کہ ہم نے آج صفائی کی ہے اس کی اس وقت دوستو دوپہر کا ٹائم ہو چکا ہے اور آج نا ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے اور سورج بھی نا اتنا کوئی خاص نکلا نہیں ہے یہ دیکھیں دوپہر کے نا ایک بجے ہیں سورج سے آپ لوگوں کو نا اندازہ ہو گیا ہوگا باقی ابھی جلدی سے نا اپنے دونوں سیٹ اپ کے دروازوں کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں اور جو باقی صفائی یہاں کی رہ گئی ہے وہ بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو سارا سیٹ اپ جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گا ابھی دوستو میں نے اپنے دونوں سیٹ اپ کے دروازوں کو کھول لی ہے اور اب میں جلدی سے آپ لوگ کو اپنے دونوں سیٹ اپ دکھاتا ہوں رات میں میں نے بہت زیادہ مشکل سے صفائی کی تھی لیکن ابھی انہوں نے گندہ کر دی ہے وہ لگ بات ہے باقی یہاں کی بھی میں نے اچھے طریقے سے صفائی کر دی تھی اور باہر والے سیٹ اپ کی بھی اچھے طریقے سے صفائی کر دی تھی نیچے سے بھی صفائی کر دی تھی اوپر سے بھی صفائی کر دی تھی کونوں سے بھی صفائی کر دی تھی ہر جگہ سے صفائی کر دی تھی لیکن اب ما شاء اللہ سے دوبارہ تھوڑا بہت گندہ آگیا ہے اس کو بھی سائیڈ پر ہٹ آلیں گے بھی ابھی دوبارہ سے ایک بار ایدھر نہ جڑو مار دیں گے اور اس کے بعد اس سیٹ اپ پہ ہمارے بجیز اور یہ دیکھیں کیا کر دیا ہے فنجز کو دوستو جب میں نے رات کو دانہ ڈالا تھا یہ کچھ بھی نہیں تھا اس جگہ پہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا یہ سارا دانہ اپنی بکٹ سے باہر گرا دیا باقی اس کو بھی ابھی دوبارہ سے ہمیں اکٹھا کر کے دوبارہ ڈالنا پڑے گا باقی یہاں پہ اگر ہم کو اپنی مرگی چھوڑ دیں گے تو یہ مرگی جو ہے سارا دانہ چھوگ لے گی یا اسے سان کام ہے چھوگنے سے بہتر باقی اس کیج میں ہمارا چودری ہے جو کہ میں نے کور کیا ہوتا رات میں اور اس کیج میں ہمارے دونوں بجیز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک یہ اور ایک یہ ماشاءاللہ سے ان دونوں کو دوستو میں کور کر کے ہی رکھتا ہوں باقی اس جگہ پہ ہماری دکس جو کہ بہت زیادہ شور مچاتی ہیں اور اس جگہ پہ ہماری فنچز فنچے کا اپنے بوکس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے چار چار انڈے ہو گئے ہیں میں پہلے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو باقی ادھر سے بھی میں نے اچھے طریقے سے یہاں کی صفائی کر کے ان کی ٹریز کی بھی صفائی کی ہر چیز کی اچھے طریقے سے صفائی کر دی تھی وہ لگ بات ہے کہ یہ بھی دیکھیں فنچز نے پورا کا پورا گند مچا دی ہے باقی خیر ماشاءاللہ سے ہم نے بہت زیادہ محنت سے اپنے دونوں سیٹ اپس کی صفائی کر دی تھی اور اس جگہ پہ دوستو ہماری جو سٹیلا کا کیٹہ ہوس ہے نا اس کا ابھی دور نہیں لگ پایا تو آج نا لازمی بھائی کو بلائیں گے اوپر اور اس کا دروازہ بنوا لیں گے اور اس کے اوپر ہم نے دوستو کلر بھی کرنا ہے اور دوستو آج نا ہم نا اپنی سٹیلا کے کیٹہ ہوس پہ کلر بھی کر دیں گے اور جو کل کی ہماری ویڈیو آنے والی ہے وہ ہماری سٹیلا کے کیٹہ ہوس پہ ہونے والی ہے اچھے بھلی ہماری پارٹ ویڈیو چال رہی تھی تو بیچ میں یار صفائی بھی تو کرنی تھی یہ بھی آپنا پارٹ ہی سمجھ لیں بیچ کے سٹیلا کے کیٹہ ہوس والی ویڈیو کا باقی پارٹ 1 پارٹ 2 میرے خاصل سے پارٹ 3 تک ہو گیا تھا میرے خاصل سے اور جو کل اب ویڈیو آئے گی نا وہ ہماری پارٹ 4 ہوگی اور یہ میرے خاصل سے جو ہماری سٹیلا کے کیٹہ ہوس والی سیریز ہوگی نا اس کو سیریز کہلیں آپ لوگ کیونکہ یہ تقریباً پانچ پارٹ میں ویڈیو بننے والی ہے تقریباً پانچ پارٹ تو ہاں لازمی لگیں گے اس کیٹہ ہوس پہ کیونکہ کیٹہ ہوس یار کافی زیادہ بنانا مشکل ہے دوسرا ہم نے یہ گھر میں بنایا ہے تو پارٹ ویس ویڈیو یار بنتی ہے کیونکہ محنت کافی زیادہ لگتی ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک سبسکرائب پھر آپ لوگوں نے یار لازمی کرنا ہے ملے گی انشاءالا کل ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ انشاءالا ہماری سٹیلا کا جو کیٹہ ہوس ہے اس پہ پینٹ بھی ہو جے گا اور ہمارے سیٹک کی دوبارہ سے ایک بار جو صفائی تھوڑی بہت ہونے والی زیادہ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں